لکھنوں کی مہیلہ آرکھ شڑبل لوگ شبہ اور راج سبھا سے پارت ہونے کے بعد یوپی سرکار نے مہیلہوں کے لیے بڑا فیصلہ کیا ہے یوگی سرکار نے یوپی کے ہر جلے میں ایک تھانہ مہیلہوں کے لیے آرکھ شرط کیا ہے یہ تھانہ مہیلہ تھانے کے اطرق تو ہوگا اس کے علاوہ مہیلہ پولیس انسپیکٹر کو ان تھانوں کی کمان سوپی جائے گی مکہ منتری نے پردیش کی قانون بیوشتہ کی بیٹھک میں یہ فیصلہ کیا ہے مکہ منتری نے اس فیصلے کے بعد کانگریس سمازبادی پارٹی بی ایس پی اور راشتیہ لوگ دل کے تمام نیتاؤں کے بھی ریاکشن سامنے آئے تو آئیے سنتے ہیں کہ کس پارٹی کے کس پروکتہ نے کیا کچھ بیان دیا ہے اتر پردیش صوبے کے مکہ منتری ماننی یوگی عادی تنات یہ ہے یہ جو ہر جلے میں ایک تھانہ آرچھٹ کرنے کی بات کیے یہ صرف ڈائیورزن مہیلہ آرچھڑ بل جو ماننی پردان منتری دوارہ لائے آگے وہ خود ہی نہیں بتا پا رہا ہے کہ یہ لاغو کب ہوگا اور بل جس پرکار سے ہے اس پرکار سے تو وہ دس سال بعد لاغو ہوگا اور ہوگا کی نہیں ہوگا ایمپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے اگر یہ کرنا چاہتے تو پہلے کر دیتے اور یہی کرنا تھا تو چناؤں کے ٹائم پر کیوں لے آئے یہ صرف مددے سے بھٹکانے کی بی جے پی کی ساجیس ہے اور ماننی یوگی آدی تنات جی نے جو ہر جلے میں مہیلاؤں کے لیے ایک تھانہ آرچھٹ کیا کوئی نیا کام نہیں ہر جلے میں مہیلاؤں کے لیے تھانہ مہیلہ تھانہ ہے اور چلیے لیکن یہ جو واسطوں میں مہیلاؤں کے لیے ادھکار کی بات تھی مہیلہ آرچھر بل اس پر تو بھارتی جنتہ پارٹی نے دوہزار انتیس کا جھنجونہ پکلا دیا کاؤنگریس پارٹی اس بل کو لے کر آئی تھی جب کاؤنگریس کی سرکاریں تھیں اپنے راج سباہ میں پاس کر آئے تو آخر کیوں بھارتی جنتہ پارٹی اس کو اتنا لمبا کھیچ رہی ہے کیوں اس کو جنگڑنا سے جوڑ رہی ہے تو بھاجپا اور آرے سیس کی جو نیت ہے اس میں مہیلہ بیرود ہے مہیلاؤں کا اپمان ہے اس لیے جب جب اتر پردیش میں بلاتکار کی گھڑنا ہے ہوتی سرکار بلاتکاریوں کو بچاتے ہوئے نجا رہتی پاٹی ساناتندھرم کی بات کرتی ہے پر اس کو ساناتندھرم کا سا بھی نہیں بتایا ہمارے دیش کی مہیلائیں اوچھی جاتے ہیں ہمارے دیش کے اندر مہیلاؤں کو دیوی کا درجہ دیا گیا ہے اور بھاجپا کیا کر رہی ہے انہی دیویوں کے ساتھ چھل کردے کا کام کرتی ہے گومن آرکشن بل جو لے کے آئی ہے بھارتی اندھا پارٹی وہ ایک طریقہ کا چھلاوا لے کے آئی ہے آپ دل پاس ہونے کے بعد بھی مہیلاؤں کو کب ان کے حق کی لڑائی پوری ہوگی کب ان کو ان کا حق ملے گا کب وہ سدن میں جائیں گی 33% آرکشن کے ساتھ یہ تاریخ پکی نہیں ہے کیونکہ بھارتی اندھا پارٹی نے اس کے اندر ایسی ورستہ کر دی ہے جو پورا پیچ اجھا کے رکھ دیا ہے کیا بھاشپاس تاریخ بتا سکتی ہے کہ کب یہ مہیلہ آرکشن میں لاغو ہوگا نہیں اسی طریقے سے مکھ منتری جی نے سمیچھا بیٹھا کر رکھی تھی جس میں تھانیدار سے لے کے ڈی جی پی تک جوڑے تھے اس میں انہوں نے یہ نردیش دیا کہ سبھی تھانے میں مہیلہ انسپیکٹر تینات ہوں گے نشی طورب سے یہ سواگتیوں کہتا کہ اس کے پہلے بھی ہم نے مہیلاؤں کے لیے بہت سارے کام کیے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں سرکار نے بہت سارے ایسے فیصلے لیے ہیں جس سے مہیلہ اتھان کو بڑھاوا ملایا اور مہیلاؤں کے سسط کرنے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی بڑی بھوک